نیوزیلینڈ والوں کو پوچھا جائے گا بھائی کون آیا تھا وہ کہیں گے بھائی وشنٹن سندر آیا تھے لے پوری ٹیم کو پہل کے چلا انڈیا کی پچھ کی اور پاکستان کی پچھ کی کمپیرزن کروں نا میں میں انڈیا جیسی پچھ چاہتا ہوں پاکستان میں وہ کیوں وہاں پہ آپ دیکھو فاس بولرز بھی پرفارم کرتے ہیں فاس بولر کو وکٹ بھی ملتی ہے نئے بول پہ ملتی ہے پرانے بول پہ ملتی ہے رچند رویندرہ تو ابھی گروو میں آ رہا ہے ابھی تو وہ گرم ہونا شروع ہو رہا ہے ابھی تو وہ اتنے پہلی ٹیسٹ میچ میں بڑا زبردست ٹرکٹ کھل کے آ رہا ہے بہت لاسٹ لاسٹ کیا کہتے ایمپورٹنٹ ساتھ وکٹیں جس میں رچند رویندرہ کا وکٹ تھا پیسٹ رن کے اوپر گری اور ایک اس میں چیف دسٹوائر اور وہ چیف دسٹوائر کا نام تھا واشنٹن سندر ڈوی چھرمہ گوٹم کمبیر ان دونوں پہ گیم تھی واشنٹن سندر نے گیم کو پلٹا کمال کر دیا بھائی اس نے ساتھ خلاڑی آؤٹ کیے ہیں ساتھ خلاڑی آؤٹ کر دیا وان نائنٹی سیون پہ بھائی جان تین آؤٹ پہ 2.59 پہ ہال ٹیم آؤٹ واشنٹن سندر پہ گیا جنگ اپنی سندر تا دکھا کے رکھ دیا ساتھ وکٹیں وہ بھی کترے تائیس اشاریہ ایک آور 2.55 کی اکانومی سے کوئی انڈیا کا پلیر کمبیک کرتا تو ایسا کرتا ہے آپ رشاپنگ کو دے لیں ایکسینٹ کے بعد نے کمبیک کیا آپ اسے کمبیک نے کہیں آپ اسے تباہی کے سنامی کہیں زلزلہ کہیں سلاب کہیں سب کو بھاگے لے گئے انڈیا ڈیفنیٹلی اپنے میدانوں میں ان کا ایک ریکڈ ہے کہ وہ مچ مطلب نہیں بین کرنے دیتے ہیں دوسری ٹیم کو ان کے پاس ایک ایڈ وانٹی جیس کا بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس دونوں دونوں جو ہے وہ صورتحال میں بہتر پلیرز ہیں 2.59 پہ نیوزیلینڈ لڑک نیوزیلینڈ پھوڑک اس میں کس کو جاتا ہے سندر کو جاتا ہے سندر نے آوٹس ٹینڈنڈنگ آن بلیویے بل سپیل کر کے گیا 59 فور سیمن انڈیا ورسن نیوزیلینڈ میں جو انڈیا کی ٹیم نے کمبیک کیا ہے بڑا ساندھر ہوا ہے واششنے سندر کی جو پرفرمنس آئی ہے لا جواب تھی ساتھ وگیٹ لے کے انڈیا کی ٹیم کو کمبیک کر آیا اس بندے نے یہاں ایک ٹائم لگ رہا تھا نیوزیلینڈ 194 میں تین وگیٹ تاشیف اور رچید رویندر بڑی آرام سے کھیل لہ تھا انڈیا کے بولروں کو وہیں پہ سندر کی ایسی ڈیلیوری پڑی رچید رویندر کو دیکھتے رہے گے ہر کوئی اس کے بعد سے انڈیا کی ٹیم رکی نیو ایک کے بعد ایک وگیٹ لیتے گیا اور 209 رن میں آلاود کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اور پاکستانی میڈیا بھی بولنے کے کمبیک ہو تو ایسا ہو سندر جیسا وانہ نہ ہو جس طرح سے بندے نے کمبیک کیا ہے بھائی لا جواب کیا ہے کیونکہ سندر ایک تو بولنگ سے بھی پرفرمنس دیتے اور بیٹنگ سے بھی پرفرمنس کرتے یہ ہے خاص کر انڈیا ٹیم کی بات رویندر جاتیجا، اسوین، اکساب پٹیل اور سندر یہ اپنے بیٹ سے بھی انڈینڈنگ کو فائدہ پوچھاتے اور بولنگ سے بھی فائدہ پوچھاتے ٹیم انڈیا کو اور ٹیم انڈیا کے لیے سیکنڈ ڈے بڑا ایمپورٹنس ہونے والا ہے اگر ٹیم انڈیا کے بللے باز پورا کھیل گئے دوسرا دن تو سموالو بیک فوڈ میں آجے گا نیوزیلینڈ کیونکہ یہاں پر 60 سے 70 رن کی لیڈ بھی بہت زیادہ لیڈ ہو جائے گی ایدھر رن برنا آسان نہیں ہے جس طرح سے سپینر کو مدد مل لی ہے اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیکنڈ ڈے پورا کھیلنا چلے دیکھتے پاکستانی میڈیا کیا گئے رہی ہے دیکھا کہ کلدیب یادف کھیلے تھے ان کو آج بٹھایا اور ان کو کھلایا سراج آئی تنگ نہیں کھیلے شاید انڈیا کی پچھ کی اور پاکستان کی پچھ کی کمپیرزن کروں نا میں میں انڈیا جیسی پچھ چاہتا ہوں پاکستان میں وہ کیوں وہاں پہ آپ دیکھو فاز بولرز بھی پرفارم کرتے ہیں فاز بولرز کو وگٹ بھی ملتی ہے نئے بول بھی ملتی ہے پرانے بول بھی ملتی ہے سپینرز بھی آؤٹ کرتے ہیں بیٹسمن اگر سیٹ ہو جائے وہ بھی رنز کرتا ہے وہاں پہ آپ دیکھو دیکھیں بہت کم ایسا ہوتا کہ انڈیا میں جو پچھ بنتی ہیں ہر سیریز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ہر سیریز میں ایسی وگٹ بن گئے کہ سپینر اڑائی جا رہے اڑائی جا رہے پچیس پچیس آؤٹ کر رہے ہیں بیس بیس ہر سیریز میں ان کے ایسی پچھ نظر نہیں آتی آپ نے لاس میچ میں بھی دیکھا فاز بولر نے آؤٹ کی ہے پرفارم کیا اس میچ میں بھی آپ دیکھیں مکس ان میچ چل رہا ہے سارے رنز بھی کر رہا ہے آؤٹ بھی کر رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس قسم کی بھائی پچھ ہونی چاہیے اس قسم کی پچھ پہ آپ کے بیٹسمن رنز کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جس کا آج بڑا زبردہ سغاز ہوا تو اور ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزلینڈ جو ٹاؤز ہی تھا اس ترننگ وکٹ کے اوپر پونے پہ یہاں ایڈوانٹیج حاصل کرے گا اور ایک لمبی پارٹنرشپ لگائے گا ایک دفعہ پھر انڈیا کو پریشر میں ڈالے گا رنز کی بدولت لیکن جہاں پہلا وکٹ بتیس پہ گرا دوسرا سیونٹی سکس پہ تیسرا ہنڈرڈ ان تھٹی ایٹ پہ چوتھا ہنڈرڈ ان نائنٹی سیون پہ اور چوتھے وکٹ سے پہلے یعنی تین وکٹ کے نقصان پہ ہنڈرڈ ان نائنٹی سیون پہ کھڑاوہ تھا نیوزلینڈ اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے ابھی تو سفتین وکٹ گریویں ہیں رچند رویندرہ تو ابھی گروو میں آ رہا ہے ابھی تو وہ گرم ہونا شروع ہو رہا ہے ابھی تو وہ اتنے پہلی ٹیسٹ میچ میں بڑا زبردست کرکٹ کھیل کے آ رہا ہے بڑی زبردست فارم کے اندر ہوں یہاں اور ڈیمیج پروائیڈ کرے گا لیکن لاسٹ لاسٹ کہہ کہتے ایمپورٹنٹ ساتھ وکٹیں جس میں رچند رویندرہ کا وکٹ تھا پیسٹ رن کے اوپر گری اور ایک اس میں چیف ڈسٹرائر اور وہ چیف ڈسٹرائر کا نام تھا واشنگن سندر جو کہ اس تیس میچ میں کلدی پیادف کے ایکسپنس کے اوپر ریڈ بول کرکٹ کی بات کریں بائٹ بول ریڈ بول کرکٹ دونوں میں بات کریں تو واشنگن سندر کی میچ یہ ہے کلدی پیادف کے سامنے کہ یار یہ بیٹر تو بڑا زبردست ہے لیکن شاید وہ حالی بولنگ میں وہ حالی ایکویلنٹ پرفارمنس آپ کو نہ دے کافی زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوئی سیلیکشن صبح اور جب یہ گیارہ آنونس ہوئی روی شرمہ نے بتایا کہ تین ہم چینجز کریں جس میں واشنگن سندر کھیلیں گے کلدی پیادف کی شکل میں بہت سائے لوگ کا خیال گیا کہ بنگلورو میں جلدی آؤٹ ہو گئے تو وہاں آپ نے بیٹنگ کو بیف اپ کر دیا اور یہاں بولنگ وہ آپ نے یہاں ویکن اپ کر دیا کلدی پیادف کو بٹھا دیا اچھا آن پیپر اگر کلدی اور واشنگن سندر کا کپیاریزن کیا جائے تو پہلی سوچ یہی کہتی ہے ریڈ بول کرکٹ کلدی پیادف has done a lot of performances how واشنگن سندر would be able to replicate that kind of performance اور جب آپ کے باس اشوین اور جھڑے جا ہوں جا اشوین تین وقت already لے کے بیٹھے میں ہو وہاں اس میں واشنگن سندر آئے ہیں وہ ایک خوبصورت رچان رویندرہ کو جو کیا گیا change of angle around the wicket ball angling in pitching on the middle stump and taking a sharp turn very minimal turn but a sharp turn and uprooting the off stump that one trigger point collapsed نیو زیلند for last seven wickets came for 65 runs جو بے دکھائی دی تو کیا لگا روحیت آج پھر نہیں چل پائے دیکھیں سب سے پہلے ہم bowling line up کو discuss کرتے ہیں انڈیا کی جیسے واشنگن سندر نے آج اپنے پہلے ٹیسٹ کے اندر کہ لیں گے اتنے کافی اتنے عرصے کے بعد پہلا ٹیسٹ ہی کاؤں گا میں اس کو کہ کم بیک ہویا اس کا ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آتی اس نے اپنی پہلی inning کے اندر ساتھ وکٹی نکال جانا ایک بولر کا وہ بھی اور روانڈر بولر اور اوپر سے ینگ سٹر سب سے بری بات یہ کہ ینگ سٹر ہے اور اتنے عرصے بعد واپسی ہے تو میرے خیال میں ایک یہ پہ بات پہلے کروں گا کہ اگر کوئی انڈیا کا پلیر کم بیک کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے آپ رشاپان کو دے لیں ایکسیڈنٹ کے بعد نے کم بیک کیا آپ سے کم بیک نے کیا آپ سے تباہی کے سنامی کہیں زلزلہ کہیں سلاب کہیں سب کو بھاگے لے گئے جیسے نام دیں انہیں کم بیک لیکن میں اس کو کم بیک اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساتھ باقی پلیرز کا بھی کم بیک ڈسکرائب کرنا ہے رشاپان نے کم بیک کیا بتایا اس نے کہ بھئی رشاپان انفرم اس کے بعد روہید کی پیکپ ہوا کم بیک ہوا روہید نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے کپٹن یہ ہوتا ہے بیٹس مینے کے لیجنڈری آج دیکھے واشنگٹن سندر نے کم بیک کیا اور ایون کو لی کینگ کو لی نے کم بیک کیا پہلے ٹیس کندر پتایا کہ ستے سکور کر کے کہ کینگ کو لی جتنے مردی کینگ بیدا ہو جائے واشنگٹن سندر نے گیم کو پلٹا کمال کر دیا بھائی اس نے سات خلاڑی آؤٹ کیے سات خلاڑی آؤٹ کر دیا اور اس کے باہر سے پوری پوری گیم پوری کے پوری نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ون نیٹی سکس پر صرف تین خلاڑی آؤٹ دے تو ففٹی نائن پر آؤٹ ہوگے نیوزیلینڈ اور انڈیا کے مچ میں انڈیا کے کچھ نمبر زیادہ اس لیے بھی ہیں بکہ انڈیا ایک تو اپنے میدانوں میں ہے انڈیا کو انڈیا کو اپنے میدانوں کا ایڈوانٹیج حاصل ہے بطب دسپائیٹ پہلے والی ہار کیونکہ اس کے اوپر ایک فیصلہ غلط ہو گیا موسم نے کچھ اپنا خلال ڈال دیا بٹ انڈیا ڈیفینیٹلی اپنے میدانوں میں ان کا ایک ریکڈ ہے کہ وہ ماچ مطلب نہیں بین کرنے دیتے ہیں دوسری ٹیم کو سو ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج اسیس کا بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس دونوں دونوں جو ہے وہ صورتحال میں بہتر پلیئرز ہیں بیٹنگ کی بات کی جائے یا بولنگ کی بات کی رہے تو دے ہاب دہ فل پوٹینشل اور فل سٹرنث ان در پلیئرز ڈیفینیٹلی پر کتنے اوٹ تھے انڈیا کے اور نیوزلینڈ کے تین دوش حرما گوتم کمبیر ان دونوں پہ گیم تھی پلاس ویرات گولی ان تینوں پہ گیم تھی انہوں نے اب ٹیم کو اٹھانا تھا روش حرما نے کپتانی کی گوتم کمبیر نے باہر بیٹھ کے اپنا مینڈ یوز کیا پلانز تیار کیے ویرات نے پمپ اپ کیا ٹیم کو کراؤڈ کو 259 پہ نیوزلینڈ لڑک نیوزلینڈ پھڑک اس میں کریڈیٹ کس کو جاتا ہے سندر کو جاتا ہے سندر نے آؤٹسٹنڈنگ آن بلیویبل سپیل کر کے گیا 59 فر سیمن ان ٹیسٹ کرکٹ ان پونے اور سارے تین سال کے بعد اگرہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اس کو کہتے ہیں وہ بہتر سپیل بھی ہو سکتا تھا ہمارے کپتان شان مصود اگر کپتانی اچھی کرتا کھولتا کپتانی فیلڈ کھولتا وہ شاید کپتانی بہتر بھی ہو سکتی تھی لیکن اس پہ کیا ہوا روی شرما نے روی شرما کا مو نہیں گرا روی شرما کے مو پہ بارانی بچے روی شرما نے جو پلانز دیکھو جب کسی بندے کے پاس پاکستان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے اور وہ پلان ان کے پاس گراؤنڈ کے باہر ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر آ کے ان کے پاس پلان نہیں ہوتا گراؤنڈ کے اندر آ کے ان کے پاس پلان نہیں ہوتا یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں بری طرح اور یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے بھی یہاں گھنٹے کے کنگ اور یار وہ دیکھو انڈیا کو جو پہلا سیشن جو دوسرا سیشن ہارے ہوئے ہیں ٹیس کرکٹ میں تو گیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ پہلا دوسرا سیشن جیتے ہو تیسرے میں آپ ٹیم کو اتنا نیچے لے جاتے ہو کہ اٹھنے کے کابل بھی نہیں بلاتے وہ انڈیا پہلا دوسرا سیشن ہارا ہوئے ہیں تیسرے میں انہوں نے نیوزی لائنڈ کو لٹا دیا نیچے یار پورا سیشن ان کے اندر باٹ دیا